مکمل اکس بندی کر کے اس کو اپنے کیمرے میں قید کر لیا واضح رہے سوید بشیر پہلے کیمرمین تھے جنہوں نے خادصے کی جگہ فورم پہنچ کر اکس بندی کر لی اور بعد میں جب مظاہرین پر ٹیرگیس شیلنگ کی گئی اور علاقے میں رہائش پذیر لگوں کے مقانوں پر مذکورہ اہلکاروں نے شریعت پتھراؤ کرنا شروع کیا جس کی اکس بندی سوید بشیر نے باز ذات طور پر مکمل کر لی اتنے میں جب مجھتے پولیس اہلکاروں کو اکس بندی کے بارے میں پتا چڑھا تو ام نے فورم سوید بشیر کو دھر لیا اور اکس بندی کی گئی سارے فلم کو ایریز کرنے کو کہا اور بلا جواز طریقے سے مارپیر شروع کر دی گئی جس کے نتیجے میں اکس بندی کی قیمت اس طرح سے چکا نہیں پڑی کہ سوید بشیر کے ایک ٹانگ میں پلستر چڑھایا گیا اور یوں آج ایک بار پھر صحافیوں کو اپنے پیشہ ورانہ فرائض انجام دینے سے باز رکھا گیا اس دوران جب یہ خبر پریس انکلیو میں فیل گئی کہ سوید بشیر نامی کیمرامین کو ایارپی چار بٹالن کے اہلکاروں نے شریعت زدگوب کر کے اس کی دھائی ٹانگ میں شریعت یہی چوٹ پیرا کر دی ہیں تو فورم مقامی چننوں کے کیمرامینوں نے برزلہ ستال کا رکھ گیا اور سوید بشیر نامی کیمرامین کی خیر و آفیت دریافت کی اور فورم پریس کولنی میں جمع ہو کر مقامی چننوں سے وابستہ کیمرامینوں اور فوٹوگرافروں کے علاوہ ریپورٹروں نے بھی اسواقعے کی نہ صرف مظلمت کی بلکہ پریس کولنی سے تواریخی گنڈاگر تک خاموش احتجاجی مظہرہ کیا اور صرف دل ہی دل میں یہی مانگ دورائی جا رہی تھی کہ آخر ہمیں کس چیز کی سزا مل رہی ہے کیونکہ مسکورہ اہلکار ہر دن ہمارے پیشہ وارانہ فرائز کو انجام دینے میں رکھنا ڈالتے ہیں اور ملزمان کی طرح صحافیوں کے ساتھ سلوک روا رکھا جاتا ہے احتجاجی مظاہرہ میں شامل کیمرامینوں نے ریاستی وزیرالہ کو ان کا وعدہ یاد دلائیا کہ جمہوریت کے چوتھے سطول کے ساتھ ہر کسی شخص کو عزت کے ساتھ پیش آ جانا چاہیے چاہے وہ کتنا بھی بڑا پولیس آفیسر بھی کیوں نہ ہو لیکن وزیرالہ کے وعدے کو امنی جامعہ پہنانے والے افسران کی نظروں کے سامنے ہی صحافیوں کی نصر تظلیل کی جاتی ہیں بلکہ ان کو مارا بیٹا بھی چاہتا ہے جو کہ ایک علمیہ ہے خیر آج ایک اور کیمرامین کو پولیس کے تشدل کا شکار ہونا پڑا اور ہمارے پاس خبر مشرق کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے پھر بھی مقامی چنل کے منتظمین نے پولیس کی کوریش کو مشرق نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جب تک نہ آج کے واقعے میں ملوث افراد کے اختلاف کاروائی کی جائیں منتظمین کا مزید کہنا تھا کہ آج کے واقعے میں ملوث اہلکاروں کو اگر فوری طور پر بے نقاب نہ کیا گیا تو اس طبقے سے وابستہ افراد صدر ہند پرتبہ دینی سنگھ پارڈل کی نوٹس میں بھی یہ بات لانے پر مجبور ہو جائیں گے اور تمام فوٹیج ویڈیو جمع کر کے ان کے سامنے رکھی جائے گی تاکہ ان کو بھی حقائق کا پتہ چل سکے ہماری چو کیمرہ میں تھا پریفیشنل ذمہ داریاں نبانے کے لیے ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا بٹمالو ایریا میں صبح صویرے ساڑھے آٹھ بیجے کے قریب تو جو ہی وہ وہاں پہ پہنچا وہ ایکسیڈنٹ بازدہ طور پر اپنے فرائض انجام دی رہا تھا تو ایر پی پورت بٹالن سے وابستہ کچھ اہلکار وہ آکے کھڑکیاں ششہ توڑ رہے تھے یا کھڑکیاں توڑ رہے تھے کچھوں توڑ رہے تھے وہ کور کر رہا تھا اپنی زمداریاں نبان رہا تھا انتے میں ایک گروپ ایک گروپ ہو گیا ایر پی پورت بٹالن سے وابستہ کچھ اہلکار وہ اس پہ ٹوٹ پڑے اس کی ٹانگ توڑی گئی ٹوٹی ہے ٹانگ اس کی وہ اس کو فریکچر ہوا ہے وہ اب بھی ہسپتال میں ایڈمنٹ ہے آج تک جب بھی ہم نے آواز اٹھانی چاہے سرکار کی نوٹس میں لانے چاہے انتظامیہ کی نوٹس میں لانے چاہے اپنے خیالات پر یا جذبات کا ہمیشہ سے ہی یقین دعا نہیں دی گئی کہ چلے واقعہ ہوا ہے ہم اس کی انویسٹگیشن کریں گے تحقیقات کریں گے آج ہم نے بازدابطہ طور پر ایک فیصلہ لیا ہے جو ہماری مکامی چنلے ہیں یہاں پہ جس میں سینٹ چنل ہے موچکشی چنل ہے جے کے ہیں ہیں ٹھیک ون ہے وادی ہے یا اور بھی ہماری جو سسٹر کنسر چنلے ہیں ہم نے فیصلہ لیا ہے کہ آج کے بعد ہم کوئی بھی کوری ہو جو کوئی بھی اپیل ہو تب تک جب تک کہ اس کی انویسٹگیشن نہ ہو یا جو بھی کیس ہوئے ہیں لوکل چنلوں کے ساتھ جب تک کہ ان کی انویسٹگیشن نہ ہو کی کیوں آ کر ہمیں ہمیں اتاب کا شکار بنایا جاتا ہے ہر کسی بار جب بھی ہم نے سرکار کی نوٹس میں لانی چاہے کہ ہمیں پیٹا جا رہا ہے کرفیو پاس جو آپ لوگ اجرا کیے جاتے ہیں وہ ہمیں مانتے نہیں آ کر ہمیں بتائیں ہماری پہچان کیا ہے اگر ہم ہورت سٹونا بیموکریسی ہے پھر ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم اپنے پروفیشنل ذمہ داری انجام دیتے رہتے ہیں یا انجام دینے کے لئے نکلتے ہیں ہم پہ ڈنڈے برسائے جاتے ہیں ہم پہ لاتھیاں برسائے جاتے ہیں آ کر ہماری پہچان کیا ہے ہم بھی یہ واضح کرنا چاہتے ہیں آج سرکار سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ آ کر بتائیں ہمیں کہ ہماری پہچان کیا ہے ہم اسی حدی اختیار میں رہیں گے وہ اس دائرے کو توڑنے کی کوشش نہیں کریں گے یا اگر پولیس چاہتی ہے کہ وہ پہنے پہ لاتھیاں برسا رہی ہو توڑھوڑ کر رہی ہو یا کوئی اور چیز کر رہی ہو وہ ہمیں تہہے کہ ہم اس علاقے میں نہ آئے وہ کوریج نہ کریں تو ہم نہیں جائیں گے ادھر فورسز اور پولیس کی طرف سے مقامی میڈیا کو حراسہ کرنے کا سجیدہ نوٹس لیتے ہوئے ان میڈیا نمائنوں نے انسانی حقوق کے ریاستی کمیشن سے رجوع کیا ہے اور انہیں اس سلسلے میں سرکار کو سخت ہدایت جاری کرنے کی درخواست کی مادر نیوز نیٹورک کے نیوز ایڈیٹر ایمن شجاہ موجکہ چل کے نیوز ایڈیٹر زہور گلزار اور کیمرمین سوید بشیر نے بٹمالوں میں آئی آر پی کی چوتھی بٹالنگ کی طرف سے انہیں ازاد کو اپ کرنے اور حراسہ کرنے کے نتیجے میں انسانی حقوق کے ریاستی کمیشن سے رجوع کیا اور وہاں پر بازہ اپنے طور پر شکایہ درج کرائی ہے اس سلسلے میں ارزی دہدگان نے کمیشن سے گزارش کی رہے کہ وہ اس درخواست کو پورے میڈیا کی ترجمانی کے طور پر لے اور قصوواروں کے خلاف سرکار پر سزا دینے کا دباؤ ڈالے چنانچہ اس سلسلے میں کمیشن نے ریاستی سرکار کو خوم ڈپارٹمنٹ اور ڈی جی پی کے ذریعے ریاستی پولیس کو ہیومن رائیٹس اور عوام دوستانہ رویہ اختیار کرنے کی ہدایہ دی ہائی کورٹ بارسشن کے صدر ایڈوکیٹ میاں عبدالکوین کی پبلک سیکٹری ایکٹر کے تحت گرفتاری کے فورن بعد پولیس نے بار کے خلاف کریکڈاون جاری رکھتے ہوئے بار کے جنرل سیکریٹری جین شاہین کو گرفتار کر لیا ہے جس کے خلاف اوکلا نے آج دائے احتجاج بلند کیا اس سرکار نے حکومت پر واضح کیا کہ موجودہ سرکار عوام کشت پالسی پر غامزنے اور موجوانوں سیاسی قائدین کے ساتھ ساتھ اب قانوندانوں کو بھی پابل سلاسل رکھا جا رہا ہے تا اوکلا نے خبردار کیا کہ سرکار بارسشن کو کسی بھی صورت میں دبا نہیں سکتی جبکہ اوکلا کو اپنے فرائض دینے سے رکاوٹ ڈالنے کا کوئی جواز نہیں بنتا مظہرین نے بارسدر جنرل سیکریٹری سمید دیگر سیاسی قائدین کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے